اب تقدیر کا مسئلہ ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے تو اس پر کتنے لوگ تقدیر کھائیں آپ کے علماء بڑھے میرا درس تقدیر پر ہوا ہے اس درس کو بخدا مجھ سے کئی علماء نے مجھ سے خود انہوں نے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ واللہی لزیم یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں سمجھ تو مولی منظور کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا لیکن انہوں نے کہا کہ بخدا یہ الفنار الاسلامی ہے قطر میں الفنار ایک شو اس میں جو بڑے علماء جاتے تو ان کے وہ لوگ درس کراتے ہیں سمجھے رمیہ کیا درس کراتے ہیں تو میں بھی قطر گیا تو مجھ سے پہلے مولان تقیل صاحب کا درس بھی ہوا تھا بہدت الوجود میں ان لوگ انہیں ہندوستان سارم پور اور دیوند کے علماء بہت سے ہیں ان کا بھی ہوا تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اپنے علماء تردد میں تھے ہمارے جامع فاروقی بنورٹاون کی بہت سے رابڑ کی شاقوں نے وہاں پر بنائی حضرت اقدس مفتی صاحب رحمت اللہ مفتی سعید پالن پوری رحمت اللہ وہ بھی گئے ان کا بھی درس ہوا ساتھی کہہ رہے تھے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے ہمیں مزہ نہیں آئے آخر ہم غیر مقلدوں کو کیا مو دے دیں میں نے اللہ کی شاہ نے عبدالغنی نابلزی رحمت اللہ لکی کتاب ہے چار سو پانچ سو صفات میں اس کا نام ہے الوجود استعباد غد غدہ حضرت اقدس نانو تیو رحمت اللہ لکی بھی وجود پر کلام کیا کہ وجود کیا ہے این موجود ہے وجود حقیقی چیز ہے یا وجود اعتباری چیز ہے یہ منطقی سمجھیں گے آپ اس کو نہیں سمجھیں گے سمجھ رہی ہے کی نہیں لیکن عبدالغنی نابلزی نے جس طرح کلام کی کسی نے نہیں کی الوجود میں اللہ کی شاہ نے وہ کتاب میرے پاس ہے میں کتاب بڑھ چکا تھا لیکن بہت پہلے پڑھا تھا اور مسلمی بھی ادھر ادھر سے تو میں گیا تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ حضرت خود علماء کہ ہم اس میں تردد میں ہیں تو میں نے کہا اگر آپ اطلاع کرتے مجھے جب میں آ رہا تھا پاکستان اطلاع کرتے چندے کے لئے ہم لوگ جاتے ہیں اطلاع کر دے تو تمہیں کچھ دیکھ چکا ہوتا لیکن اب یہ ہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں وہی آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی کرزہ آپ کر رہ گیا تو پھر پاکستان پہنچنے کے بعد پھر آپ کو بتا دوں گا لیکن الحمدللہ کچھ خاکا تھا میرے ذہن میں انشاءاللہ وقت مل گیا تو میں آپ سے ارز کروں گا کہ بہدت الوجود کیا ہے اب پھر انشکال ختم ہو جائے گا اس پر اب غیر مکلد ہمیں کافر قرار دیتے ہیں سمجھ ہی رہی ہے کی نہیں غلولی قرار دیتے ہیں الحمدللہ میں نے ڈیڑھ گھنٹے کا درس اس پر دیا مولانا صاحب جب میں بیٹھ گیا ساتھی کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم ہمارے اشکالات ختم ہوں گے انہوں کا کوئی اشکال باقی راہ ہی نہیں ہم آپ سے کیا ارز کریں حالانکہ وہ حضرت کی کتاب بہت پہلے میں نے پڑھی تھی لیکن کچھ خاکا تھوڑا سا میرے ذہن میں تھا میں انشاءاللہ کسی ٹیم پر آپ سے ارز کروں ہر ایک کے سامنے اس قسم کی بات اس لئے صوفیاء کہتے ہیں ہمیں مانت نہیں کہ شنید این اجائب رہ نمیداری دو طاقت تھا ہاں بہت اجائبات ہمارے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ تم ان کی سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہو نبی بھی ہر چیز تھوڑے کسی سے بیان کر دے